والدہ کونہ پین سال ہو گئے سفاق بابی نہیں ہے ان کے ایک سال کے بعد میرا چھوٹا بھائی اس کی بھی سنان دیت ہو گئی میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ بہت بیمار رہتا ہے دیسپریشن میں چلا جاتا ہے ہم لوگ اس کا بہت عداد کرانے ہیں اور بڑا بھائی بڑا بے روز گاری کا عالم ہے تو حضرت آپ بتائیں ہم کیا وسائف کریں ساکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے سو فیصد حل ہوں گے ایک تو نا آپ ایسا کریں کہ ہر روز زہر کی نماز کے بعد جب بھی زہر کی نماز پڑھیں تو آپ ایک تسبیح پڑھیں یا حیو یا قیوم ایا کنابدو و ایا کنستائین برحمت کا استغیر صرف ایک تسبیح لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جو گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے منگتہ اور سائل بن کے پڑھیں ایک تسبیح ایک تو یہ پڑھیں ایک درخواست ہے دوسری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ سارا دن اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یا قادر ہو یا نافع ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ سوتے وقت ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے مولا ہم تو بے بس ہیں تو بے بس نہیں تو ہر چیز پہ قادر ہے اللہ یہ کر دے اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہوں گے تو بس آپ میں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ سارا گھر کرے سب کو اجازت ہے اور اس سے پہلے جو کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے